حق تقوی کیا ہے؟ حق تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے کو برائیوں سے محفوظ رکھے اپنے کو جھوٹ، تحمت، غیبت، چاپلوسی سے بچائے حق تقوی یعنی انسان یہ محسوس کرے کہ ہر آن، ہر لمحہ خدا اسے دیکھ رہا ہے مولانا موسوف نے بھی کسی مجلس میں اشارہ کیا کہ آج انسان کی بدبختی یہ ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے جو سیسی کیامرے لگے ہوئے ہیں ایک ٹرافک پولیس ہماری جان پہچان کے تھے انہوں نے بتایا کہ سکسٹی پرسنٹ کیامرے کام نہیں کرتے صرف لگے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ اسے دیکھ کر ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر جریمہ لگ جائے پینالٹی ان کو دینی پڑے یہ سوچ کر تو یہ انسان کی بدبختی ہے کہ ایک معمولی پولیس سے ڈرے اور معمولی سیسی کیامرے سے ڈرے بہرحال یہ اب لوگوں کا رویہ کار بھی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو معمولاً جو باپ کا پیشہ ہوتا ہے جو باپ کیا آکیوپیشن ہوتا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اولاد کو بھی وہی سکھانے کی کوشش کرتا ہے ایک ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر ہی بنانا چاہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو اس نے بنائی ہے دکان بنی بنائی دکان اپنے بیٹے کو مل جائے ایک انجنئر بھی حد تل امکان کوشش کرتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی انجنئر بن جائے ایک عالم دین بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا بیٹا عالم دین بنے یہ ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کے اندر چوری کی عادت ہو تو وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا چور بنے ایک داستان ہے عجیب و غریب داستان ملاحظہ کریں گے آپ ایک داستان ہے کہ ایک واپ ایکسپرٹ تھا چوری میں تو دس سال کے اپنے بچے کو لیا اللہ برکاش ہر بچہ ایسا ہو جائے اور ہر بچے کے اندر یہ اخلاص آ جائے تو اس نے اپنے دس سال کے بچے کو لیا اور ایک باغ میں داخل ہوا باغ کے باہر ایک اونچی جگہ پر اپنے بیٹے کو ٹہرا دیا کہا بیٹا آج چوری کا تمہارا پہلا جاب ہے خود میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرنا کیا ہے کہا بیٹا میں خورمہ کے درخت میں چڑھ رہا ہوں خورمہ توڑنے کے لیے تم چاروں طرف نگاہ کرنا کوئی آئے تو مجھے بتا دینا تو بیٹا بھی اپنی پوزیشن سنبھالی کھڑا ہو گیا بیٹا باپ درخت پر چڑھا خورمہ توڑنا چاہتا ہے کہ بیٹے نے آواز دی بابا کوئی دیکھ رہا ہے فوراں وہ اتر آیا کود آیا بیٹے کے پاس آیا چاروں طرف دیکھا تو کوئی تھا نہیں اللہ اکبر توجہ میرے عزیزو کوئی نہیں تھا تو بیٹے کا گریبان پکڑ لیا باپ نے کہا بے وخوف تمہیں معلوم ہے ایک درخت میں خورمہ کے درخت میں چڑھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے یہاں پر تو کوئی انسان نہیں ہے تم کس کی بات کر رہے تھے کہا بابا انسان نہیں خالق انسان دیکھ رہا ہے اللہ علیہ اللہ 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 نہ جانے اس بیٹے میں کتنا خلوص تھا ایک مبلغ کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے جب وہ کوئی دعوت دے رہا ہے تو کیا اتنا خلوص تھا کہ بیٹے کے قدموں پر باب گیر گیا اور اس کے بعد اس نے توبہ کی اور واقعی مومن بندوں میں اس کا چمار ہونے لگا بس انسان کے لئے ضروری ہے وہ یہ محسوس کرے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے اور حق تقوی بھی یہی ہے